بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری گھنسان کا جو رن ہے اس میں انتہائی خطرناک موڑ آ چکا ہے ایک جانب تو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے تو وہیں دوسری جانب ایران میں اب تک کی سب سے بڑی بیٹھک ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر خطے میں اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑھا رہے ہیں لیکن وہیں دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ان کی حکومت نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے اور اسی دوران ایران میں ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں وزیر دفاع جو ہیں ان کا بھی بڑا بیان جاری ہو چکا ہے جبکہ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی عوام کس طرح سے سڑکوں پر نکلی ہے پوری دنیا کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اسرائیل تک کے اندر نیتن یاہو جو ہے اس کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے یہ بڑی ایکسکلوزیو آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں کریڈبل انفرمیشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور اس سب کے اندر ہمارے ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ جو طرز صحفت ہمارا ہے وہ چلے تو آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس زمن میں ناظرین اکرام غزہ میں اسرائیلی بربریت کا تیسما روز جو ہے وہ انتہائی خطرناک رہا جس کے دوران مزید سینکڑو فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے فلسطینی وزارت سیحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جاریت سے مزید دو سو ستر فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد سات اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد نو ہزار سات سو ستر ہو گئی ہے یہ ریکارڈڈ تعداد ہے اصل تعداد دس ہزار سے بہت اوپر جا چکی ہوگی لیکن انفورچنیٹ چیز ہے اور یہ جو نو ہزار سات سو ستر لوگ ہیں ان میں سے چار ہزار آٹھ سو اسی بچے اور دو ہزار پانچ سو پچاس خواتین ہیں ایٹی پرسنٹ ویمن ان چلڑن آپ کہہ سکتے ہیں اور کتنی لوگ اس وقت ملبوں تلے دبے ہوئے ہیں جن کے حوالے سے یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان تک امداد نہ پہنچ سکے تو یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے لیکن انہیں بھی شہادتیں جو ہیں ان کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ جو ہے حقیقت میں ہو چکا ہے اور یہ ابھی رپورٹ ہونا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہی ہیں جو لا پتہ ہیں کیونکہ وہ ملبوں تلے کتنے دنوں سے دبے ہوئے ہیں اور ان کی ابھی تک جو لاشیں ہیں وہ نہیں مل سکیں اس لیے سرکاری عدادوں شمار جو ہیں ان کے اندر انہیں انٹر نہیں کیا گیا وزارت سید کی جانب سے ریڈ کراس کمیٹی اور مصر سے مطالبہ کیا گیا کہ شدید زخمیوں کا غزہ سے محفوظ انخلاء جو ہے وہ یقینی بنایا جائے وزارت سید کے ترجمان نے کہا کہ ہم ریڈ کراس سے زخمیوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ مصر کی جانب سے ایمبلنس غزہ بھیج کر زخمیوں کے انخلاء کو یقینی بنایا جائے خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایمبلنسوں کے قافلے پر بمباری کے بعد سے زخمیوں کو غزہ سے مصر منتقل کرنے کا عمل جو ہے وہ آلریڈی رک چکا ہے اب یہاں پر بڑی اہم ترین چیزیں ہیں ایک جانب تو اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاؤ نے عالمی برادری کے مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے غزہ میں مغربی طاقتوں کی ایمہ پر اسرائیلی فوج کے حملے تیسویں روز بھی جاری رہے اور اس سب کے اندر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی چھاپا مار کا روائیاں سات اکتوبر سے مسلسل جاری ہیں مقبوضہ مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بھی ایک سو باون ہو چکی ہے اور اس سب کے اندر اسرائیلی وزیر آزم جو ہے نیتن یاؤ اس کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اسرائیلی پائلٹوں سے خطاب میں نیتن یاؤ نے کہا کہ بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ مارے یار غمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی اپنے دوستوں دشمنوں دونوں کو بتا رہے ہیں کہ انہیں شکست دینے تک ہم جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اب ایک جانب تو امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن جو ہے انہوں نے مغربی کنارے کے شہر رملہ کا دورہ کیا اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات بھی کی امریکی حکام کے مطابق انٹینی بلنکن نے اعتوار کو فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور واضح کیا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی نہیں ہونی چاہیے ملاقات میں انٹینی بلنکن نے فلسطینی ریاست کے قیام کی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے کام کے عظم کا بھی عادہ کیا فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان کے مطابق فلسطینی صدر نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں فوری جنگ بندی اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا لیکن ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ اردن میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی غزہ پر اسرائیلی جاریت کی حمایت ہوئی ہے اور جنگ بندی کے مطالبے کو امریکہ نے رد کر دیا ہے یہ سارے صرف اور صرف مگر مچ کے آنسو ہی ہو سکتے ہیں عرب رانوائوں سے ملاقات کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدمات کرنے چاہیے ہم اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں امان میں عرب وزرائے خارجہ کے ہمراہ فریس کانفرنس میں انٹینی بلنکن نے کہا کہ ہماس کو فلسطینیوں کے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں غزہ میں ابھی جنگ بندی کرنے سے ہماس کو دوبارہ منظم ہونے اور حملے کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ امداد اور غیر ملکیوں کے انخلاق کے لیے انسانی بنیادوں پر وقفہ کار آمد ہو سکتا ہے عرب میڈیا کے مطابق گول میس کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا کہ غزہ میں بہشیانہ کاروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا ہم غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام اسپتالوں، ایبولینسوں، سکولوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملوں کو اسرائیل کا حق دفاع تسلیم نہیں کرتے مشترکہ پریس کانفرنس میں مصری وزیر خارجہ نے غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنازیات میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے نہ کہ تشدد میں اضافے کی حمایت کرے یعنی بلنکن کے مو کے اوپر اردن اور جو مصر کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا کلیرلی امریکہ کے جو سٹانس ہے اسے رد کیا پریس کانفرنس کے موقع پر انٹینی بلنکن سے اختلاف رائے کرتے ہوئے عرب رانوماوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اپنی ترجیحات واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت کی بنیادی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ غزہ پر اسرائیلی جاریت غیر مشروط اور فوری طور پر بند ہونی چاہیے اس سب کے اندر اب ناظرین کرام آپ کے سامنے آئے کہ صورتحال کیا ہے وہیں دوسری جانب کیا ہو رہا ہے غزہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف آج امریکی دارالحکومت واشنٹن سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے امریکہ کا دارالحکومت فلسطینیوں کے حق میں ناروں سے گونج اٹھا بہت بڑا احتجاج مظاہرین نے نارے لگائے کہ جنگ بندی نہیں تو ووٹ بھی نہیں بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں اب تک کے سب سے بڑے احتجاج میں مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور ایک بہت بڑا فلسطین کا جو پرچم ہے وہ لہر آیا فلسطینیوں سے یکجہتی کے لئے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں مظاہرین کا سمندر امڈ آیا جکارتا کے نیشنل مونمنٹ کے اطراف دو ملین مارچ کی کال مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے دی گئی تھی نیو یارک لنڈن پارس برلین آسلو اور دیگر جو دنیا کے اہم ترین دارالحکومت ہیں وہاں پر مظاہرے کیے گئے مظاہرین نے فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی جاریت روکنے کا مطالبہ کیا اسرائیل کے جاریت کے خلاف آسٹریلیا، تھائلنڈ، جنوبی کوریا، ایران، قطر اور اراک میں بھی مظاہرے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ارجنٹینہ، چلی اور ونزویلا میں بھی احتجاج کیا گیا اسرائیل کے اندر بھی بڑا دلچسپ جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے جو کہ بڑا اہم ہے اور اسرائیل میں ہزاروں افراد نے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کیا ہے اسرائیلی عوام کی جانب سے سات اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومتی حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی جنگی رد عمل پر بھی احتجاج جاری ہے مقبوضہ بیت المقنس میں نیتن یاہو کی رہشگاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اور وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا واضح رہے کہ سات اکتوبر سے اب تک تین ہزار نو سو بچوں اور دو ہزار پانچ سو نو خواتین جو ہیں ان سمیت شہیدوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اب یہاں پر اسرائیلی فوج ابھی بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں زمینی کاروائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک دھائی ہزار سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے خیال رہے کہ اسرائیلی فوج نے دو نومبر کو غزہ میں زمینی کاروائی شروع کی تھی اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق غزہ پٹی میں براہ راست لڑائی جاری ہے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ رات گئے اسرائیلی حملے میں حماس کے فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا بیان میں ایک بار پھر شمالی غزہ میں موجود پلسطینی شہریوں کو جنوب میں منتقل نہ ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ اگر یہ نہیں جاتے تو پھر ان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ موت ان کا مقدر بنے گی اب یہاں پر جو علامنگ چیز ہے یہ تو ساری وہ آن گراؤنڈ ڈیٹیلز تھیں ابھی تک کی میں نے کوشش کی کہ یہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں چل رہی ہیں عرب میڈیا پر میں نے انہیں دریاء کو کوزے پر بند کر کے ساری اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اب آتے ہیں مین خبروں پر ناظرین اکرام انتہا پسند اسرائیلی وزیر ہے جس کا نام ہے امیچہ الہو اگر میں اس کا نام صحیح پر ناؤنس کر رہا ہوں اس نے سہہونی بمباری سے تباہ حال غزہ پر ایٹم بم گرانے کی باتیں کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے ایک انٹرویو کے دوران یہ ایک انتہا پسند اسرائیلی وزیر ہے وزیر یہ یاد رکھیے گا اس نے کہا کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارجہ ذمکار نہیں فلسطینیوں کو آرلینڈ یا کسی سہرہ چلے جانا چاہیے بعد ازاں اسرائیلی وزیر غزہ پر ایٹم بم گرانے کے اپنے بیان سے مکرا اور کہا کہ ایٹم بم استعمال کرنے کی بات میں نے اس تارے کے طور پر کی تھی یعنی یہ بھی کتنی خطرناک چیز ہے کہہ رہے ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حملے کی بات یہ بات تو سچ زبان پہ آئی جاتی ہے جو ان کے دل کی اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر اسرائیلی وزیر پر اسرائیلی قابینہ کے اجلاس میں شرکت پر پابندی توائد کر دی گئی ہے لیکن جو بات زبان پہ آئی ہے یہ بڑی علامنگ ہے دوسری جانب ایران کے سٹیٹ میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ تہران میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے جو خامنائی ہیں ایران کے سپریم لیڈر ان کے درمیان اور حماس جو کے تنظیم ہے اس کے پولٹیکل آفیس کے سروراہ اسماعیل حانیہ کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی ناظین کرام ڈیویلپمنٹ ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میٹنگ نے بھی بہت سے عالمی سطح پر بڑے بڑے جو برج ہیں انہیں ہلایا ہے اور اس میٹنگ کے اوپر ایران کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ایران اس سب کے اندر انوالڈ ہے اور ایران وہ واحد ملک ہے عالم اسلام میں جو کھل کر اس وقت اسرائیل کے خلاف بھی اور حماس جو ہے اس کے حق میں بھی بات کر رہا ہے اتنا کھل کر کسی اور میں اتنی ہمت جو ہے وہ نہیں ہے اور جاری بات ہے باقی سارے ممالک اپنی اپنی سٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں لیکن اس میں وہ صرف اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں ایران وہ واحد ملک ہے اس وقت جو ڈائریکلی حماس کی کارروائیوں کو بھی ایک مورل سپورٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اگر دوسرا نہیں بھی تو اس سب کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ ہوسی ہیں انہوں نے بھی حملے کی کوشش کی اسرائیل کی اوپر راکٹس فائر کیے جو کہ ایران بیکن ہے تو اس سب کے اندر یہ میٹنگ اس کانٹیکس میں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان